اداب ناظرین میں ہوں سنم ایجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات لڈاک کے لائن اف ایکچول کنٹرول سے جہاں ابھی بھی تنہاو برقرار ہے آج صبح بھی ہندوستانی افاج کے کمانڈروں اور چینی افاج کے کمانڈروں کے درمیان میٹنگوں کا سلسلہ دیکھنے کو ملا بتایا جاتا ہے کہ ابھی کسی نتیجے پہ یہ میٹنگ نہیں پہنچیے ادھر دلی میں بھی آج میٹنگ رہی اور دلی میں وزیر داخلہ سمیت دوسرے عدداروں کی میٹنگ لڈاک میں چینی سوٹیال کے حوالے سے رہی اور مانا یہی جا رہا ہے کہ لڈاک کو سخت جواب دیا جائے گا ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی میٹنگ لی اور میٹنگوں کے سلسلے کے ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ لائن آف کنٹرول ایکچول کنٹرول یعنی لڈاک سے لگنے والی چینی سرحد پر فضائیہ برابر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ رات آج کی تھی اور آج کی برابر رات فضائیہ ہوا میں گش کرتی رہی اور ادھر سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھی یہ سوٹیال رہی ادھر چین کے حوالے سے بھی خبریں آئی ہیں کہ چین نے بھی اپنی افاج کو دفاعی مورچوں پہ پہنچا دیا ہے اور اس سارے کے بیچ میں ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئے نظر آ رہی ہے ہندوستانی بری افاج بھی سمندر میں اتر چکی ہیں اور ریڈ زون ریڈ سی میں بھی چینی افاج نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہاں چینی اخبارات نے کل کے اس حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ کل ہندوستانی افاج نے لائن آف ایکچول کنٹرول کو کراس کرتوئے چینی علاقوں میں گصہ لیکن یہ بھی مانا جا رہا ہے کچھ ہلکے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہندوستانی افاج صرف اپنی علاقے تک گئی اور پچھلے دنوں کچھ جو چینی افاج نے ادھر کے علاقوں میں گسپیٹ کی تھی وہاں سے انہیں باہر نکالا ہے کل ملا کے سورتحال تناپر اور اسی تناپر سورتحال میں بتایا جاتا ہے کہ جنگ کا اگر بگل بجتا ہے تو سورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور یہ سورتحال کہیں عالمی جنگ کی طرف بینا تبدیل ہو جائے کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ایک طرف چین اور اس کے ساتھ پاکستان اور ادھر ہندوستان کے ساتھ امریکہ اور دو آئٹمی نہیں چار آئٹمی طاقتیں جب آمنے سامنے ہوگی تو کچھ بجیں گے بھی اور کچھ گریں گے بھی اور بجنے اچھ گرنے میں دنیا کی تباہی جو پہلی کوویڈز ہوتی جا رہی ہے اور تباہی ہوگی لیکن پھر بھی امید کی نظر ہے کہ کہیں نے کہیں سوجبوی سے بھی کام لیا جائے گا فیلحال نئی دلی سوجبوی سے کام لے توئے جنگ ٹالنے کی کوشت تو کر رہی ہے لیکن اگر جنگ کی نہ ٹلی تو پھر جنگ میں اترتے ہوئے بہت کچھ دیکھنا بھی پڑے گا یہ لائن اف ایکچول کنٹرول کی سورتحال لیکن ادھر کی سورتحال میں لائن اف کنٹرول کا اوڑی سیکٹر اور آج فوج نے دعویٰ کیا کہ وہاں باری مقدار میں اسلہ اور گولہ بارود بھی زبت کیا گیا ہے لائن اف کنٹرول کے اوڑی سیکٹر سے آج فوجی حکام نے تفصیل فرام کر توئے بتایا کہ بڑی مقدار میں جس میں گولیاں بھی ہیں میکزینز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اے فورٹی سیم رائیفلز بھی ہیں پاکستانی کرنسی بھی ہے زبت کی گئی ہے قریبن گیارہ ہتھیار اور تئیس گرنیڈ بارہ سو سے زیادہ راؤنڈ اور دو ریڈیو سیٹ یہ رامپور سیٹ میں ریکووری ہوئی ہے لائن اف کنٹرول کے نزدیک سے اور تیس اگست کو صوبہ یعنی پرسوں ہمارے جو ٹروپس لائن اف کنٹرول پر ڈیپلوئیڈ ہیں انہوں نے کچھ شکیہ حرکت لائن اف کنٹرول علاقے میں دیکھی اور جس علاقے میں حرکت دیکھی گئی وہ علاقہ کافی گھنا جنگل ہے نالے ہیں وہاں پر اور سربلنس رکھی گئی اس کے بعد رات کو آگے کی حرکت نظر نہیں آئی کیونکہ یہ حرکت تھوڑی شکیہ تھی تو اگلے سبھے یعنی 31 اگست کو یعنی کل بیتے ہوئے کل سبھے ہمارے ٹروپس نے اس ایریا میں ایک انٹینس سرچ ایکٹیویٹی لانچ کی سرچ کے دوران نالے کے پاس دروں میں دو جگہ پر یہ ہتھیار اور ایمونیشن کا کسائنمنٹ دیکٹ کیا گیا اور یہ جو طریقہ ہے پاکستان کا کہ جب وہ انفیلٹریشن ٹروپس کو انفیلٹریٹ کرانے میں سکسسفل نہیں ہوتا ہے تو نیکس پیس کوشش ہوتی ہے کہ ہتھیار اور اسلہ ٹروپس کو مہیا کرائے جائے اس کے لئے وہ لائن آف کنٹرول میں کے پاس میں سمان کو ڈمپ کرتے ہیں اور اپنے OGW نیٹورک پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ موقع دیکھ کر اس سمان کو لے کر اور فینس کو کراس کر کے ٹروپس تنظیم کو سمگل کر آئے ہیں انفیلٹریشن اور یہ سمانوں کی سمان جو ریکوور ہوا ہے ان کو انٹرسپٹ کرنے میں ہم کافی حد تک سکسسفل رہے ہیں فوج کا دعویٰ بڑی مقدار میں اسلہ اور گولہ بارود زبط لیکن بارہ مولہ میں پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کل جو گرنیڈ حملہ بارہ مولہ میں ہوتا اس سے پیچھے کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں سے ابھی تک یہ نہیں بتائے گے کہ وہی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گے لیکن دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور پولیس اس معاملے میں تحقیقات کر رہی ہے یاد آپ کو دلانا چاہیں گے کل بارہ مولہ میں دماغہ ہوا تھا گنیڈ کا دماغہ ہوا تھا اور اس کے بعد سوپور کے مین بزار میں بھی دماغہ ہوا تھا اور ان دونوں دماغوں میں عام شہری بھی زخمی ہوئی تھی ادھر سیاست کے گلیاروں میں پیڈی پی نے چٹھی بھی لکھی ہے اور پیڈی پی کا عادت نے چٹھی زلط رکھاتی کمشنر سری نگر کو لکھتے ہوئے ان سے پبلک سیفٹی ایکٹ کتاہت گھر میں کہہ دیں ان کے گھر کو جیل بنایا گیا ہے اس میں وہ کہہ دیں اور پیڈی پی کا عادت چاہتی ہے کہ ان سے ملاقات دی جائے اور محمد خرشید عالم سمی دوسرے لیڈان کے طرح سے لکھی گئی چٹھی کا ابھی تک زلط رکھاتی کمشنر نے کوئی جواب نہیں دیا ہے لیکن مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ابھی ملاقات کے لیے وقت بھی لگ سکتا ہے یہاں محبوب مفتی صاحبہ کو لگ بھگ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے انڈر الیگل ڈیٹنشن ہم ان سے کہیں گے اور وہ انڈر پی اے سے ان کو بار بار ڈیٹین کیا جا رہا ہے حالانکہ جو بد سے بدتر کرمنالیٹی کے لیے بھی جو لوگ ڈیٹین کیے جاتے ہیں ان کو بھی کچھ بیسک رائٹس بہم کیے جاتے ہیں جن میں کچھ ایک لوگوں سے ان کی ملاقات کو فیسلیٹیٹ کرانا بھی اس میں آتا ہے لیکن ہماری کیس میں یہ ہو گیا ہے کہ اسے ظلم کی انتہا کہیں گے کہ الاؤ نہیں کیا جاتا بار بار تو اسی تناظر میں ہمارے چند سینئر رہنماؤں نے ایک خط لکھا ہے جسٹک میجسٹریٹ سرینگر کو اور ان سے استعداد کی ہے کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ پارٹی چیپ میں وہ افتی سے ملاقی ہو پائیں اور ابھی تک ہمیں افیشل چینل سے اس کا کوئی رسپانس حاصل نہیں ہوا ہمیں امید کرتے ہیں کہ ان بیسک رائٹس کو جن کو ہم نے انوک کرنے کی کوشش کی ہے ان کی نظر میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پرمیشن دی جائے گی اور ہمارے جو سینئر رہنماؤں ہیں وہ مابا مکتی صاحبہ سے مل سکیں اور سیاست کے ساتھ ساتھ ریاست کے حالات و واقعات میں سینگر کی پریس کالنی اور سینگر کی پریس کالنی میں وہ خواتین بھی آ جائی ہو تھی جو رہنے والی تو پاکستان کی تھی لیکن شادیاں کشمیریوں سے کی اور پھر ان کے بقول ان پر مصیبتوں کے امبار چڑھائے ہیں سینگر کی پریس کالنی میں مظاہرہ کرتوے وزیر عظم سے اپیل بھی ان نے کی اور اس اپیل کے دورہ ان نے ان کے شناختی کار سے لکے ویزا اور پاسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کی جب دو ہزار دس میں عمر عبداللہ صاحب کے دور حکومت میں بھارت کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو لڑکے ہیں پاکستان چلے گئے ہیں یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں تو پھر اسی اعلان کو سنتے ہوئے یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آگئے ہیں ہم بھی بچے ان کے ساتھ آگئے لیکن گورنمنٹ نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم لوگ جب آپ لوگ آو گے ہم آپ لوگ کو یہاں کی انڈیا کی سیٹیزنشپ دیں گے لیکن ہمیں اس قسم کی کوئی سیٹیزنشپ یا کوئی ٹریول ڈاکومنٹس نہیں دی گئے تاکہ ہم اپنے وطن واپس جا سکتے اور دوہزار بارہ سے لے کر آج تک دوہزار بیس کا دور چل رہے ہیں آج تک ہم لوگ یہاں پر آ رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری بات کوئی نہیں سن رہے ہیں اب ہماری ہم سب خواتین کی یہ اپیل ہے نریندر موڈی صاحب سے یہ اپیل ہے وزیر داخلہ وزیر خارجہ جو بھی یہاں سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے اپیل ہے لیڈر صاحبان سے اپیل ہے ہمیں ہمیں ہماری پہچان دے ہمارے پاس کوئی ادار کارڈ نہیں کوئی الیکشن کارڈ نہیں ہمارے پاس سیٹیزن شپ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نریندر موڈی صاحب سے اپیل ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ پلیز ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس دیں سیٹیزن شپ دیں یہاں کی دلانے میں مدد کریں یہ سیناگر کی پریس کالنی کا حال و احوال لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ والد ریاست میں ہیلتھ سیکٹر کی کیا سورٹھال ہے کل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا دیورد لولاب کپوڑا کا سینٹر جو انٹی پی ایسی میں اپگریڈ کیا گیا تھا تین سالوں کے دوران کسی ڈاکٹر کی مہتائناتی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد ہیلتھ منسٹری مرکزی سرکار کی نے جب آداد شمار دیکھے تو اس کے بعد کہا کہ جب تین سالوں میں کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھا گیا ہے کوئی ریونیو وہاں سے آیا نہیں ہے کوئی ٹکٹ بیچا نہیں گیا ہے تو اس ہلتھ سینٹر کو رکھنے کی کیا ضرورت یعنی انفرسٹرکچر کو ختم ہی کیا جارہا ہے اور اس کے لیے وہاں کے لوگ یہ بتا بھی رہے ہیں کاغذات بھی بتا رہے ہیں کہ سولان ڈاکٹر سے لیکے دوسرے سٹاف کے لوگ وہاں سے سیلری تو ڈرا کرتے ہیں لیکن ان کے اٹائچمنٹ کہیں اور بھی دکھا جاری ہے یہ وادی لولاب کا علاقہ ہے اور سوگام بلوک میں پڑتا ہے اور سوگام بلوک میں مین ہوسٹل بھی ہے ذرا وہاں کی سوٹیال بھی دیکھئے فیزیکل ڈسٹنسنگ سے لیکے ماسک کا کیا انتظام ہے ہستال میں ڈاکٹر سے لیکے بیمار تک ایڈنڈنٹ سے لیکے بدکادار تک کس طرح سے اس کوویڈ کے دوران حالات یعنی ایس او پیز کا خیال رکھے ہوئے اور پھر یہاں کے مقامی لوگ کیا کہتے ہیں ہسپتال کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات میں اور ان معاملات میں سب سے پہلے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ انتظامیاں کیا یہاں کی ایڈنسٹیشن جو ہے پوری طرح سے ہوسٹل سسٹم کو ہیلتھ سٹرکچر کو ڈیریل کر چکی ہے وہاں کے مقامی لوگ وہاں کے زیزت شہری بتا بھی رہے ہیں کہ کئی بار عالی حکام تک بات پہنچائی گئی لیکن کسی نے سنی نہیں اور آج یہ وجہ ہے کہ ایک علاقے کا ہسپتال ڈیگریڈ ہو کے بند ہو رہا ہے آئندہ دوسرے علاقے کا ہسپتال بھی بند ہوں گے اور سوگام کی موزش شہری سے لیکے ایٹنڈنٹ نے ہماری کیمرہ ٹیم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کچھ یومی بتایا یہ جو سب دسٹرک ہسپتال سوگام ہے یہاں جو سرجن اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں یہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے ایک سال ہو گیا نکل دی دو ڈاکھروں کی ایک تو کلگام میں ہے ایک تو ادھر ہے بڑھ گام میں ہے یہ جبکہ آج آج گورنمنٹ نے بتایا کہ کوئی اٹیجمنٹ ہم نے نہیں کی ہے لیکن یہاں وہی چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا لوگوں کو زبردست مشکلات ہے لہذا ہم مہربانی کرتے ہیں آپ کی وسادت سے یہ ہماری بات آلہ حکام تک پہنچائے تاکہ اس کا آزالہ ہو جائے یہ سوگام کے لوگوں کی بات ہسپیل یعنی ہیلتھ سٹرکچر کے حوالے سے اور اس حوالے سے متعلقہ علاقے کا افسر بی ایم او ہوتا ہے ہماری ٹی ایم ٹیم نے بی ایم او سے بھی رابطہ قائم کیا اور ان سے جاننا چاہا کہ کیا ہیں حقائق لیکن ذرا بی ایم او کو بھی سنیے کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا بتانا چاہیے ایک تو لی مجھے کوئی اجازت نہیں ہے میڈیا سے یہ کرنے کی سی ایم او کے انسٹرکشن کے حساب سے تو میں آپ بتا سکتا ہوں اس بارے میں یہ بی ایم او کیا آپ نے سنا ہوگا اسے ایک اجازت نہیں ہے بتانے کی لیکن ہوم منسٹری ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ پہ بازابتہ طور پہ درج ہے کہ تین سالوں میں اس ہسپتال سے لاکھوں روپے تنخواہ تو نکالی گئی ہے ہیلتھ سینٹر دیور کے انٹی پی ایچ سے کے نام پہ لاکھوں کیا کروڑوں روپے تنخواہ تو نکالی گئی ہے اکرار بی ایم او کرے گا بھی کیسے کیونکہ اس کے ہی ساتھ کہیں نے کہیں کچھ معاملہ ایسا بنا ہے کہ یہاں سے لوگوں کو اٹائچ کیا گیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے نزدیکی علاقوں میں دیور میں جو پوست ڈاکٹر ہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس کے لیے جاتے ہیں لیکن اس ہسپتال میں نہیں جاتے ہیں مارچ سے کووڑ کے نام پہ بتایا جاتا ہے کہ کووڑ کی وجہ سے اٹائچمنٹ ہوئی ہے لیکن مارچ سے پہلے کیا ہوا تین سالوں میں کوئی ریونیو اس ہسپتال کو کیوں نہیں آیا اور پھر کچھ وہاں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ یہاں پہ انفرسٹرکچر نہیں ہے ہم بنا رہے ہیں تو رینٹیڈ انفرسٹرکچر تو لیا جا سکتا تھا نا جب ہسپتال میں ایک سری لگایا گیا ہے جب ہسپتال میں الٹرہ سونٹ پہنچایا گیا ہے جب ہسپتال میں جو باقی ایکیومنٹس ہیں ڈاپلر ہے جو دوسری چیزیں وہ پہنچائی گئی ہیں لیب کا سامان پہنچائی گیا ہے تو وہاں پہ رینٹل ایکومنڈیشن کیوں نہیں کی گئی پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ علمیہ سے کم نہیں ہیں اور علمیہ کشمیر میں بہت سے ہیں ایک علمیہ انتہانات کا بھی بچوں کے لیے ہے دسویں جماعت اور بارویں جماعت کے ایک سیکشن کے طلوہ کے لیے بورڈ آف سکو ریجکیشن نے ماس پرموشن تو دے دی لیکن وہ سٹوڈنٹ کہاں جائیں جنہیں بیک لاغ آیا ہے ان کے حوالے سے بورڈ برابر خاموش ہے اور ان امتہانات میں ایک اور مصیبت آئی ہے بچوں نے آن لائن پڑھا ہے امتہانات آف لائن ہیں اور آن لائن بھی پڑھتے ہوئے دس سے پندرہ پرسنٹ سلبس پڑھا ہے جب ٹو جی میں چلتا نہیں تھا تو کیسے پڑھ پاتے لیکن پھر بھی کوش کرتے ہوئے دس سے پندرہ پرسنٹ سلبس تو پڑھا ہے لیکن امتہان ستر فیصد کا دینہ ہے اور آج جئی کے امتہان بھی تھے اور اس جئی کے امتہانات پہ طلبہ سے لیکے والدین بھی نا خوش تھے ناراض تھے لیکن مجبوری کے عالم میں آج نکل آئے تھے شکریہ یہ بول رہے ہیں ہم precautions لیں گے مگر پھر بھی ڈر رہتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگ انفیکٹڈ ہوں گے اسیمٹوماتک ہوں گے تو we are not sure کیا اندر کیا ہوگا ہوں گا when you heard that care now the dates are finalized سال ویس نہیں ہوگا کیسی feeling تھی وہ بہت اچھی feeling تھی کیونکہ میرے کو لگا تھا according to me مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ exam نہیں کریں گے کیونکہ gathering میں جتنا ہم دیکھتے تھے کہ کوویڈ انکریز ہی ہوتا تھا مگر ایک سائز اٹینشن یہ بھی تھا کہ مطلب سال ویسٹ ہو جائے گا اور مطلب پھر ہم کیا کریں گے تو وہ ایک ساٹیس فیکشن ہے کہ سال ویسٹ نہیں ہو جائے بچے بھی تیار نہیں ہیں آج بھی تیار نہیں ہیں لیکن یہ گورنمنٹ نے ان کو اوپر سے پھینکا اس لئے یہ دینے کے لئے تیار ہوئے otherwise they are not able to do anything inside I am sure I am sure because no coaching centers no training centers no teachers available nothing is available بہت کوشش کیا بچوں نے کہ ابھی بچے تیار نہیں تھے exam کے لئے گورنمنٹ کا کونوں نے تو اب مجبور آگئے اب بچے یہاں لانے کے لئے JW کے امتحانات میں طلبہ بھی پہنچے تھے والدین بھی ساتھ پھے تھے لیکن پریشانی تھی اور پریشانی کے عالم میں سیناگر کی پریس کالنی میں پولٹ ٹکنک سٹوڈنٹس دوسرے دن آج بھی لگاتار پہنچ ہوئے تھے اور وہی معاملہ دور آتے ہوئے اپیل کر رہی تھے کہ آن لائن اور آف لائن کے بیچ میں کچھ طلبہ ایسے فسے ہوئے ہیں کہ نہ آگے کھائی نظر آتی ہے پیچھے ان کے کونوں ہیں اور کھائی اور کونوں میں فسے ہوئے یہ بچے ذہنی طور پہ پریشان ہو چکے تھے آج تک جو بھی ٹیکنیکل بورٹ کی ڈیسیجنس آئے ہیں وہ کبھی ہمارے فیور میں نہیں آئے ہمیں ہمیشہ سے زلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس کوئی بکس نہیں ہے کسی ایک بچے کے پاس یہ صرف کیجی پی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پورے کشمیر کی بات ہو رہی ہے کسی بھی ایک بچے کے پاس ایک بک بھی نہیں ہے وہ کس بنا پر اقزام دے گا یہاں کے بچوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس کون سی بک ہے ہم کون سی سمسٹر سے بلانگ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اب ہم ففت سم ہے اب ہم سکس سم ہے انہوں نے سکرین ریکارڈنگ ہمیں بیجی ہے ٹو جی پہ وہ وہ ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں ہے ایک ایک جی بھی سکرین ریکارڈنگ بیجی ہے وہ ابھی تک اپن ہی نہیں ہو رہی ہے جو چیزیں اپن تک نہیں ہوگی اس کے بنا پر ہم کیسے اقزام دے سکتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ابھی تھورڈ فورت ففت جو بھی سمیں ان کو ماس پروموٹ کیا جائے اور جو سکس سمیں ان کے ساتھ کچھ ایسی ایڈکیشن پولسی بنا جائے جس پہ بچے بھی آگ رہے ہیں اور ٹیکنیکل بورڈ بھی آمیں ہم پورے کے پورے ابھی تباہ ہوئے ہم صرف ایک ہی گزارش کرتے ہیں اپنے ٹیکنیکل بورڈ سے کی مہربانی کرتے ہیں ہم سے ہمارے مسائل سنے جائے طلبہ پریشان اور طلبہ کی پریشانی کچھ جگہوں پہ جائز بھی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس عمر میں اس ایڈول سنز کی ایج میں ان پہ کئی طرح کے اضافی بوجھ بھی ڈالے جائے رہے ہیں اور پچھلے کچھ دے وقت سے ہماری ریاست میں ان نوجوان بچوں اور بچوں کی خودکشی کا ایک رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کے کیسز بھی بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں انتاک کے علاقے میں پرسوں ایک جوان سال شخص کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بڑگام کی علاقے میں نوجوان کرکٹ کھلتے کھلتے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے یہ علمیہ کسی علمیہ سے کم نہیں یہ واقعات کسی علمیہ سے کم نہیں ہیں آخر وجوہات کیا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان اب ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں اس قوم کے نوجوان جن کے دل بہت مضبوط ہونے چاہیے تھے حالات ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہونا چاہیے تھا وہیں اس نوجوان اس قوم کے نوجوان اب ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں اور سین آگر کے زینہ قدل کے علاقے میں دریائی جہلم کی ریسکیو ٹیم بھی حالات و واقعات کا شاید شکار ہوئے شخص کی تلاش کری ہے جس نے دریائی جہلم میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور ریسکیو ٹیمیں دریائی جہلم میں بچانے کی کوشش کر رہی ہے ریاست کے لیفٹنٹ گورنر نے آج سین آگر کی مقدس ترین علاقے یعنی درگاہ حضرت بل کا دورہ کیا اور وہاں کی علاقے کے صورتحال کا جائزہ لی حاضری کے دورہ انہوں نے دعا بھی یہاں مانگی اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیر و ترقی کے مختلف پہلوں پر نظر بھی ڈالی اس سائیڈ ہوتی یہ اوٹنے کا سائیڈ ہے اس سائیڈ ہوتی اور اس سائیڈ والے باغ ہیں اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ انتناک میں مونسپلٹی نے آج ڈیمالشن ڈرائی شروع کی تھی اور علاقے میں انتناک بازار کے مختلف علاقوں میں جو غیر قانونی طور پر تجابزات کھڑکی گئی ہیں ان کی مصماری کی بھی کی اور آگے کے لیے متنبے بھی کیا کہ سرکاری زمین سے لے کے غیر قانونی طور پر کھڑا کیے گئے ڈانچے کو بخشا نہیں جائے گا سیناغر میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں سی پی ڈیو ڈی آنے کنٹنجن پیڈ ورکرس نے بھی سیناغر کی پریس کالنی میں مظاہرہ کیا اور مظاہرے کے دوران وہی بات کہ ان کی سرکار نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے ان کے مطالبے ہیں نہ وعدے پورے ہوئے اور نہ مطالبوں پر غور کیا گیا اور پریس کالنی میں مظاہرہ کرتے ہیں ان نے سرکار تک بات پہنچانے کی اپیل بھی کی ہمیں سے یہی بولا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈی پی سی کریں گے آج کریں گے کل کریں گے ہمارے سے آرجنل ڈاکومنٹس لیے گئے ہیں لیکن ڈی پی سی نہیں ہو رہی ہے اور دوسرا مسئلہ ہمارا ہے منوم ویج ایکٹ کا جو فائل فائنانس ڈیپارٹمنٹ میں پینڈک پڑی ہے ہم آپ کے وساطت سے جناب ڈاکٹر آزگر حسن سامون سے پرزور گزارش کرتے ہیں اور گورنل انتظامے سے پرزور گزارش کرتے ہیں اگر یوٹی ادھر ہوئی ہے ہمیں منوم ویج ایکٹ کے تاہت تنخہ دیا جائے جو آلریڈی ڈیریکٹر ایڈکیشن سکول ایڈکیشن نے پروپوزل فائنانس ڈیپارٹمنٹ میں بیجا ہے تاکہ ہم بھی راحت کی سانس لے جائیں منرگا کے ملازم کپوڑا میں ہر تال پہ تھے کلگا میں بھی نارے بازی کرے تھے اور سیل فیلپ گروپ کے انجینئر بھی نارے بازی کرے تھے اور سین آگر میں سیل فیلپ گروپ کے انجینئروں نے نارے بازی کرتے ہیں بتایا کہ سرکار نے پچھلے دن جو فیصلہ لیا ہے وہ سراسر ان کے روزگار پہ شبخون ہے اور سرکار سے اپیل کی گئی کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے آج آپ لوگ کے معجم سے ہم یہاں پہ لیفٹرین گورنر منو سناجی سے چیف سیکٹری صاحب سے کمیشنر سیکٹری جی ایڈی سے آپ لوگ کے معجم سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ چلس سے جلس اس آرڈر کو جو جی ایڈی نے دستاری کو نکالا ہے وہ اس آرڈر کو واپس لے ورنہ ہمیں مجبور نہ کرے اور ہم راج بہون کا گھیراو کریں گے اور ہم بہت جلس سیکٹریٹ کا گھیراو بھی کریں گے ادھر پلواما میں الیکٹرکل ٹھیکے دار بھی نارے بازی کرے تھے اور یہ دوبارہ بتا رہے تھے سرکار تک پہنچانا چاہتے تھے کہ ان کی بڑی تعداد میں بلیں جو سرکار کے پاس ہیں بزلی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں وہ واقعزار ہونی چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے کرزہ لیا ہے کام کی مکمل کی ہیں لیکن ان کی رکمات کو واقعزار نہیں کیا جا رہا ہے ہم نے پہاڑو پر کام کیا ہم نے میدانوں میں کام کیا ہم نے اس جگہ پر کام کیا جہاں پر آج تک بجلی نہیں پہنچا تھا کیونکہ یہ پروگرام ہی ہے یہ پرائی منسٹرز کا پروگرام ہے ہر گر بجلی ہر گر ہم نے بجلی پہنچائی لیکن ڈپارٹمنٹ والوں نے ہم کو ہی ہمارا ہی علو سیدھا کیا کیونکہ ہمارا پیمنٹ نہیں مل رہا ہے دو سال ہو گئے ہم نے بینک سے پیسہ لیا ہے ہم کو لیبروں کا پیسہ ہے میٹیریل والوں کا پیسہ بکایا ہے ہمارا جو پیسہ ہے ہمارا جو ایکزیکشن کا پیسہ ہے صوبہ کیا کا انہوں نے اس پیسے سے پول لیے ہیں وہ جو پول دیکھیں آپ وہ ساڑ رہے ہیں ساڑکوں پر لاسیپور میں پول پڑے ہیں نارو میں پول پڑے ہیں ایدھر پول پڑے ہیں ہر جگہ پول ایکسٹرہ انہوں نے کھری دیا ہے ہماری پیسے سے ہمارا پیسہ ہم کو ہیمیلیشن ہو رہی ہے ہم کو میڈیکیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے سارے کشمیر میں ہمارا پروٹسٹ چلتے ہیں یہ کشمیر کی بات لیکن راجوری کی خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں راجوری میں قسمت جاگی تھی لوگوں کی وہاں پہ میڈیکل کالیج بنایا گیا تھا اور میڈیکل کالیج کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو سرکار نے ایکسٹرے مشین دے رکھی ہے آج لوگ سرکار تک کے بات پہنچاتے ہوئے تھے کہ تھوڑی سی رقم خرچ کرنی ہے ایکسٹرے پلانٹ ٹھیک ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی رقم بھی خرچ نہیں کی جاتی ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کم از کم بائیس بائیس دن ہو گئے ہیں ہمیں بور رہے ہیں ایکسٹرے کے لیے جمعوں کی چلے گئے ہیں وہاں سے کیسٹیں آئیں گے کیسٹیں ختم ہوئی ہیں اور چلیے ناظرین آپ کو کووڑ کی خبر آپ جانتے ہیں ہوشار خبردار ہے یہ کووڑ کے ساتھ لیکن کووڑ تو ہے لیکن زندگی بھی چلانی ہے اور دوڑا میں اسی کووڑ کے دوران کچھ کھیل مقابلے بھی شروع ہیں وہ اچھی بات ہے کہ حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور کووڑ کے دوران اس ٹورنامٹ میں لوگ برچر حصہ بھی لے رہے ہیں مقامی کھلاڑی اپنا ٹیلنٹ بھی دکھا رہے ہیں چلنا ہے زندگی کو اور زندگی کو چلانا بھی ہے اور دوڑا میں ان مقابلوں کے دوران کووڑ کے ساتھ ساتھ زندگی کو چلانے کی شروعات بھی کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا گراؤنڈ ریپورٹ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے مجھے میرے ساتھی ساحل کے ساتھ دیجے اجازت اللہ حافظ